اسلام علیکم ویلکم بیک ایک نیو ولوگ کے ساتھ آج کا ولوگ کل کی ویڈیو کی بارے میں ہے کل جو میں نے ویڈیو افلیوٹ کی تھی اس پہ بہت سارے دوستوں نے کمنٹس کی اور میں بہت بہت خوش ہوں کہ میرا کام بہت سے دوستوں کو پسند آرہا ہے جو میرے ساتھ ٹیچ ہونا چاہ رہے ہیں میرے ساتھ مل کر ایک گروپ کی شکل میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ان دوستوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور تھنکس بھی کہتا ہوں ریکویسٹ ہی ہے کہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے بہت جلد رابطہ کروں گا اور تھنکس اس لیے کہوں گا کہ بہت سے دوستوں نے مجھے جتنا پیار دیا مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے اتنے دوست پیار دیں گے اور میرے ایک ویڈیو کے بہاب پر مجھے اتنے کمنٹس آئیں گے اور اتنے کانٹیکس ہوں گے میرے ساتھ تو سب دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن دوستوں کو آزر پہ جان کی انفرمیشن میں دلچسپی ہوں چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف تو ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہوگا کہ میں تقریباً ایک منت سے ایک منت سے یا ڈیڑھ منت سے ایک ٹی آر سیاں ریجیکٹ ہو رہی ہیں اور بہت سے ایسے دوست ہیں جنہوں نے اپلائی کیا وہ تھا لیکن ان کی ریجیکشن آ گئی ہیں اور بہت سے ایسے دوست ہیں جنہوں نے جو بہت زیادہ پرانے ہیں اور انہوں نے جنون بزنس پہ شو کر آیا تھا پھر بھی ان کی ریجیکشن ہو گئی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس وقت اگر نیو بندہ آزربیجان آنا چاہتا ہے دیکھیں میں ایک بار پھر بتا دوں کہ نیو بندہ آزربیجان آنا چاہتا ہے اور ون ایئر کی ٹی آر سی لینا چاہتا ہے تو ان کے لئے صرف ایک ہی وے ہے اور وہ وے بالکل کریکٹ ہنڈرٹ ٹین پرسنٹ وہ وے کہنا میں وہ کارامد ہے اور اس پہ ورک ہو رہا ہے اور اس پہ ایک سال کی ٹی آر سی ملتی ہے وہ ہے صرف ایڈوکیشن سٹیڈی ویزے پر آپ کو ایک سال کی ٹی آر سی اب بھی ملتی ہیں بہت ایزی ملتی ہیں اور اس پہ کوئی دورائے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو سٹیڈی بیس پہ یونیورسٹی بیس پہ یا سٹیڈی بیس پہ ایڈوکیشن بیس پہ وہ آپ کو ٹی آر سی دے ایک سال کی ٹی آر سی جو ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کو یونیورسٹی کی فیز بھی اس میں آ جاتی ہیں آپ کی ایڈمیشن فیز بھی آ جاتی ہیں اور ایک سال کی ٹی آر سی فیز بھی اس میں ہی آ جاتی ہیں تو میں ان دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو دوست آزربیجان اسفاق آنا چاہ رہے ہیں تو وہ صرف ایڈوکیشن ویزے پہ آئے ان کے لیے بہتر ہوگا اور ان کو ایزیلی یہاں پر ایک سال کی ٹی آر سی مل جائے گی سیکنڈ میں ان دوستوں کو کہنا چاہوں گا کہ جو دوست جنون بزنس کرنا چاہتے ہیں دیکھیں میں پھر بھی ایک بار بتا دوں آپ کو یہ ویڈیو میں بہت باہر بنا چکتا ہوں اس ٹوپک پہ میں نے بہت ویڈیو بنائی ہے لیکن پھر بھی ایک ہی ریکویسٹ آتی ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ ہم کون سی ویزا لے کے آئے اور کون سا پروسس کرے تو میں ان کو ایک ہی چیز کہوں گا کہ سر آپ جو ویزا لے کے آرہے ہیں وہ ویزا آپ کے پاس سٹیڈی ہونا چاہیے سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کہنا میں جو سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ اگر آپ نے آنا ہے تو جنمن بزنس کرنے اگر آپ آرہے اگر آپ کے پاس منیمم پاکستانی کوئی پانچ چھے لاکھ آٹھ لاکھیں تو آپ نہ آئیں آپ اس لئے نہ ہیں کہ یہاں پر ٹی آر سی میں اتنے پیسے لگ جاتے ہیں پھر جنمن بزنس شو کرانے میں پھر اگریمنٹ میں آپ نہیں سروائف کر پائیں گے تو بلا وجہ اپنے پیسے ضائع کرنا اور یہاں پر آ کر دل آزاری کسی نہیں لینا تو میں ان کو ایک ہی مشورہ دوں گا کہ دیکھیں آپ بالکل نہ آئیں اور ایک ایسے دوست ہیں جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اگر ہم پروپٹی بائی کرتے ہیں تو اس پر سکسٹی تھاؤزنڈ ہم کہنا میں پرچیزنگ کر سکتے ہیں سکسٹی تھاؤزنڈ کی کوئی پروپٹی بائی کر کے ہم الیجیبل ہو جائیں گے نیشنلیٹی کیلئے تو اگر ہم فکس ڈپوزٹ یعنی فکس آماؤنٹ بینگ میں رکھیں تو وہ اس میں کہا ہے میں نے کہا دوسرے میں ایک بات بتا دوں اگر آپ کو پروپٹی بائی کرنی ہے تو اس میں میں آپ کے پوری хلپ کروں گا آپ نے جنون بزنس شو کرنا ہے اس میں آپ کے پوری حلپ ہوں گی اگر آپ نے کہنا میں ریسٹورانٹ کے بزنس شو کرنا ہے اس میں امپورٹ ایکسپورٹ جو بھی ہوں میں اس میں آپ کے ساتھ دوں گا لیکن اگر آپ فکس آماؤنٹ پر کسی بینگ کے اندر پیسے رکھتے تو میں آپ کی ہلپ نہیں کروں گا کیوں وہ سودھ میں آجاتا اور میں ان چیزوں کے لیے بالکل بھی اپنا کہنا میں ان چیزوں کے لیے میرے ضمیر گوارہ نہیں کرے گا کہ میں ان چیزوں میں آپ کی ہیلپ کروں کیونکہ فیکس اماؤنٹ ایسی ہوتے گی آپ کی پیمنٹ تو بھائی کی وہی رکھی رہتی ہے اور آپ کو اوپر سے ایکسٹر پیسے ملتے ہیں وہ سود میں آجاتا ہے میں وہ کام نہیں کروں گا چاہے اس کے آپ مجھے جتنے بھی پیسے آفر کریں میں وہ نہیں کروں گا کیونکہ میرے ضمیر یہ گوارہ نہیں کرتا مجھے پیسے حلال کمانے اور اچھے طریقے سے کمارے مجھے اس چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہاں میرے چینل کے توسط سے میں ان دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ جو بالکل بالکل جن کی آہ کہنا میں صرف ان کے پاس اتنا پیسے ہیں کہ وہ یہاں پر آتے ہیں اور ان کے پاس دس بارا لاکھ آماؤنٹ ہے اور بہت ہی آہ یعنی ایک وہ ہوتے ہیں کہ فیملی ہوتی ہے ایک ایسی فیملی ہوتی ہے جن کے پاس جن کے صرف امی ہوتی ہیں اور بچے ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل سے survive کر پاتے ہیں آہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ملک سے دوسرے ملک شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں ان کے پاس تھوڑی انکم ہے اور وہ اسی انکم میں مینج کر رہے ہیں آپ نے آپ کو یہاں پر رہنے کے لیے تو میری طرف سے ان کو آفر ہے کہ بھائی میں آپ کی کوئی آپ سے فیس نہیں لوں گا مجھے جہاں تک پتا ہے جتنی مجھے نالج ہے میں آپ کے ساتھ ٹی آر سی بنانے میں ہلپ کروں گا اگر وہ سٹیڈی بیس پر آپ کے کوئی جو وہ ہوتے ہیں کہنا میں آپ کے بچے اگر سٹیڈی ہے یہ ٹی آر سیاں لینا چاہتے ہیں تو میں یونیورسٹیوں میں جن یونیورسٹیوں میں میرے لنک ہیں ان یونیورسٹیوں میں میں خود جاؤں گا آپ کے ساتھ آپ کے جتنی بھی میرے ٹرانسلیٹر جو بھی ہوگا میرے لائک کام ہوگا تو میں وہ فری آف کاسٹ کروں گا اس لیے کہ یار ہر جگہ کمایا نہیں جاتا اور سارے پیسے اگر میرے پوری دنیا میری ہو جائے پھر بھی مجھے دور اٹھی ہی کھانی ہوتی ایک ٹائم اور اگر میں یہ بتاؤں کہ اگر میں پوری دنیا پوری دنیا کا میں اکلوتا بار ہی سو جاؤں پھر بھی مجھے مرنا ہے اور کبر ہی جانا ہے تو ادھر کے لیے بھی مجھے تھوڑا بہت ورک کرنا ہے جن جو صاحبے حیثیت ہیں ان سے میں چارج کروں گا لیکن جو میں نے کنڈیشن بتائی ہے اگر کوئی بیوہ ہے ان کے بچے ہیں اور وہ یہاں پر سٹیڈی بیس پہ آنا چاہتے ہیں وہ میری ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو پلیز میں مجھ سے کانٹیک کریں میں ان کے فری آف کاسٹ ہیلپ کروں گا جو جنمن فیس ہوگی انہوں نے خود یونیورسٹیز میں پی کرنی ہے انہوں نے یونیورسٹی کے لیے آپ لیجبل کیسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک میڈیکل کی ضرورت ہوتی ہے ایک کپچے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ریجسٹریشن ہوتی ہے یہ اور تصویریں اور پاسپورٹ اس کے بعد آپ کا کوئی اس میں کاسٹ نہیں آتی ہے تو یہ چیزیں آپ نے بھار سے کرنی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ایڈمیشن کرنی ہے ایڈمیشن کے لیے آپ مجھے جہاں بولیں گے جو یونیورسٹی سیلیکٹ کریں گے اس یونیورسٹی میں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا ہیزر ٹرانسلیٹر آپ کے ساتھ جاؤں گا آپ کی ہیلپ کروں گا اس میں میں فری آف کاسٹ کروں گا ان فیملیز کے لیے جو بیوہ ہیں کیونکہ مجھے بھی اللہ کو جواب دینا ہے تو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ لوگ اسی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ان دوستوں کے جن دوستوں کا آزر بیجان کی انفرمیشن میں دلچسپی ہو تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اپنا خیال ضرور رکھئے گا اللہ حافظ